مانے وحیم شواللہ پاک کے نام سے تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی یوٹیوب فیملی اور مارجی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے آج ایک نئی ریسٹی کے ساتھ مارجی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس کا نام ہے پوٹیٹو ٹکن بالز یہ بہت زیادہ یونیک قسم کے ہوتے ہیں بہت زیادہ تریسٹری ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جلد بننے والی یہ ڈش ہے آپ کی زیادہ میں کوئی بھی مہمان آتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی گیسٹ آ جاتے ہیں یا آپ کی کوئی بھی فرینڈز بغیرہ آ جاتے ہیں تو آپ یہ بہت زیادہ دس منٹ میں یہ بننے والی ریسٹی آپ لوگ سے ضرور ٹرائے کیٹھئے گا ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے ہمارے چیل کو سبسکرائب کر لیں مارے ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر لیں اور کمنٹس کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی جو اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلے ویڈز آپ جو ہیں ہم اب چکن پٹیٹو چکن بولز کی طرف کی جانب بڑھتے ہیں جی ویڈز دو ادد جو ہیں وہ آلو ہیں ان کو ہم نے گوائل کر لیا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ویڈز یہ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے آلو کو جو ہے وہ اچھی طرح سے میش کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ لوگ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ لوگ کچھیں جس طرح آپ لوگوں کو مناسب لگیں جی ویڈز آدھا کلو جو ہے ہم لوگوں نے چکن لیا ہے گیس کی کمی کی وجہ سے چکن ہم لوگوں نے پہلے اس کو بھون لیا تھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں 101 چکنには چکن میں کھتے ہیں یعنی بھائی مبنی بھائی مبنی بھائی مبنی بھائی مبنی بھیuu اور ایک ادد جو ہے جائے ہم لوگوں نے دیکھنے میرے خوم پیاز اور ٹماٹروں کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا ٹھیک ہے کیمے کا جو پانیسہ وہ خوشک ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس پر مسائلہ ایڈ کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ لوگ وہ نوٹ کر لیجئے ون ٹیبر سپون اس میں سرک میچ پاوڈر یعنی ریڈ چلی پاوڈر ون ٹیبر سپون جو ہے اس میں دھنیا پاوڈر یعنی خوشک رینڈر پاوڈر ہاف ٹیبر سپون پسا وزیرہ یعنی کم اور ہاف ٹیبر سپون اس میں حلدی ڈالی ہے اور ہاف ٹیبر سپون جو ہے اس میں ہم لوگ کالی میسٹ ڈالیں گے یعنی بلیک پیپر اور ہاف ٹیبر سپون اس میں ہم لوگوں نے نمک ایڈ کیا ہے یعنی سالٹ ٹھیک ہے یہ تمام مسائلے ہم نے اس میں ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے بھون لیا تھا یہ آپ کو میں قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہونے کے بعد اس کی جو فائنل لکھ ہے وہ اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے جی ویورڈ دیکھیں کہ ابھی ہم آپ کے ایک اور طریقہ بھی بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ میش کرنے والا آلو میش کرنے والا نہیں ہے تو آپ اس طرح جو ہے آلو قدو کا شپک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آسان ترین طریقہ ہے آلو قدو کش کرنے کے آرام سے یہ آپ کے آلو قدو کش کر کے جب آپ چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اسے کریں گے تو یہ آرام سکون سے آپ کے جو آلو ہیں یہ میش ہو جائیں گے چلیں ویورڈ روز کی طرح میں آپ کو روز ایک گھرہلو ٹوٹکا بتاتے ہوں چلیں آج کا جو گھرہلو ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ سکن وائٹنس کا ٹھیک ہے سکن جو ہے وہ وائٹ کیسے ہوتی ہے کچھ لوگوں کے جو رنگ ہیں وہ بلیک پڑ جاتے ہیں جس طرح کہ آج کل کی بچیاں ہیں سکول کالج یونیورسٹری جاتی ہیں بچے ہیں جو کالج جاتے ہیں تو ان کے لیے جو کالج جاتی ہیں بچیری تو نکاب کی وجہ سے ان کا رنگ بلیک پڑ جاتے ہیں جو آج کل کے لڑکے ہیں اور دھوپ کی وجہ سے جن لوگوں کے رنگ کالے پڑ جاتے ہیں ان کے لیے جو ہے ٹوٹکے کے بارے میں آپ انڈہوں نے ایک ادد کے لینا ہے ایک اڈا لینا ہے اور واپنے اولاد کو کرنا چاہی ہیں چھلے آپ کینے والا Marriage میں انڈہ لینا ہے انڈے آپ کی ضرورت 지� Theresی ورمact کو کرنے چہے میں دردی چمچ میں دیکھیں چمچ میں ایک چمچ میں دودھ لینا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جس طرح کریم بنتی ہے کریم کی صورت میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جو کیل ہے وہ بھی اچھی طرح سے میچ ہو جائے انڈا بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور دودھ بھی آپ نے انہیں بنا کر پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے پھر آپ نے اس کو اپنے موہ پہ رات کو اپلائی کرنا ہے اور 20 منٹ کے بعد آپ نے موہ دھو لینا ہے انشاءاللہ یہ 3 سے 4 مہینے آپ مسلسل کریں آپ کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا واش کرنے کے بعد جو غلاب کا ارکھ ہوتا ہے وہ آپ اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں آپ نے کیلہ انڈا اور ملک لینا ہے کیلہ آپ نے چھیل کے سارا لینا ہے انڈا جو ہے آپ نے ایک الگ برطن میں نکال لیں اور اس کے بعد آپ نے سفیدی سائی لینی ہے اور زردی جو ہے اس کے ایک چمچ لینی ہے باقی زردی نہیں لینی ایک چمچ صرف لینی ہے اور ایک چمچ آپ نے دور لینے تو اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کی کریم بنا لینی اتنا مکس کرنے کہ یہ کریم کی صورت اختیار کر لیں اس کو آپ پانچ منٹ تک n mieszشpeisz پانچ منٹ کے بعد جو ہے آپ نے آپ نے اپنے فیس پہ پانچ سے دس منٹ تک رکھیں تاکہ اچھی طرح سے مرطب کریم کی ستور تک تیار کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے اسے اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے آپ نے فیس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنی فیس پہ اپلائے کریں 20 منٹ آپ اس کو رکھیں 20 منٹ کے بعد آپ اسے واش کرلیں واش کرنے کے بعد آپ پھر اپنے فیس کے اوپر ارکے گلاب اپلائے کریں امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹوٹر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا جی ویورز اب جو ہے جی ویورز اب آلو جو ہے وہ ہم لوگ آدھے آدھے کر رہی ہیں یہ دیکھیں آدھے جو ہے یوں چکن میں ایٹ کر رہے ہیں اور آدھے جو ہے وہ یہ ہے اب ہم اس میں جو ہے ساز میرچا ایٹ کر رہے ہیں یعنی گرین چلی ہم اس میں دھنیا ایٹ کر رہے ہیں یعنی گرین کرنڈر ہاف ٹیبر سپون نمک یعنی ہاف ٹیبر سپون سالٹ اب ان تمام کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ لوگ چمچ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے بھی جیسے آپ کو مناسب لگے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے آلو جو ہے وہ ادھر ہیں اور آدھے آلو یہ ہیں اب جو ہے یہ چکن میں جو آلو تھے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی ویورز بال بنانے کے لیے یہ چکن کو جوڑنے کے لیے اب ہم اس میں تھوڑے سے آلو ایٹ کی ہیں ہاف آلو ادھر تھے اور ہاف آلو جو ہیں وہ یہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں کہ اب اس کے جو ہیں بال بنانے شروع کرتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ لوگ بال بنائیں گے پھر آپ لوگ اس کا مسالہ لیں گے اس کو ہاتھ میں پھر اس طرح جس طرح بات کر رہے ہیں اس طرح آپ نے بال بنانے ہوں یہ دیکھیں ماش Beweg مسا اللہ سے مزر کے بال بن گئے ہیں کئیے کئیے کوئی سے بھی دیکھا دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ نے بالھ بنا لینے ہیں یہ اس طرح اور یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر آپ نے ستا ہے اس لیے میں آپ کو تین چار بال بنانے سے کھا دیئے ہیں جو یہ بال ہے یہ اسی طرح بنیں گے چکن کے یہ دیکھیں یہ بال بن گے جی ویورز یہ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے جو آلو ہے ان کا آپ تو گونے یوں اس طرح مسالہ لے لینے ہیں مسالہ لینے کے بعد اس طرح آپ نے اس کے بال بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ماشاء رہے سے کتنے مزے کہ اس کے بال بن چکے ہیں چلی میں آپ کو ایک اور بنانا سکھا دیتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آجے جب آپ بنائیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں اس طرح دیکھیں آپ نے مسالہ لینا ہے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح یوں دبا لینا ہے یہ چکن بولز ہے یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے آلو کا بھی اس طرح بال بنانا ہے اس طرح آپ نے بول بنا لیا بس یہ دیکھیں کتنے بڑے 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 بول ہیں آپ لوگ ایک کھائیں گے تو آپ لوگوں کا جو پیٹ ہے وہ آرام سکول سے بھر جائے گا بچوں کو آپ اس کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اب بڑوں کو آپ لوگ لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اگر کوئی ٹرپ پہ جاتا ہے ٹرپ پہ آپ اپنی بچیوں کو بنا کے دے سکتے ہیں کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تب آپ لوگ بنا سکتے ہیں سان ترین ریسپی ہے دس منٹ پہ بننے والی آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا یہ بہت مزددار قسم کے پوٹیٹو چکن بولز بنتے ہیں یہ دیکھئے دیکھیں ویورز تین بن چکے ہیں جی ویورز یہ دیکھئے دیکھیں دیکھا بولز دیکھیں گے زفت جواب میں در مقد میں سے coat کریں اس ہے کو coat کر لیں گے اب میں سیا Ivan جو اس کے حالوں میں کسا کیسے آپ لوگ وہ ہاتھ کی مقدسوسیں م États کے مہدہ ی mudar جانے کے لئے یہ ج سے اضافی میدہ بلستان میں پہلایں اس سن پہلایں اضافہ میدہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز ایک تو بول یہ ہے ساتھ ہم آپ کو چکن بول پی جو ہیں وہ ہم لوگوں نے کچھ چکن بول نہیں کیے ساتھ ہم آپ کو چکن بول بھی فرائی کرنا سکھائیں گے ایک کی ویڈیو میں دو ریسپیز ٹھیک ہے جی ویورز یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے بولز کو ہم ایگ میں ڈپ کر لیں گے اور دو کانٹوں کی مدد سے اس کو چاروں طرف سے اس کے پر ایگ لگائیں گے اور یہ اس کو اٹھا کے آئل میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ جو ایک بول ہے یہ فرائی ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ویورز ایک جو بول ہے وہ فرائی ہو چکا ہے یہ دیکھئے دوسرا بول جو ہے وہ ماں جی نے یہ دیکھیں انڈے میں اگر آپ کانٹے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یوں اٹھائیں اور یوں آئل میں ایڈ کر دیں اور وہ کانٹوں سے جو تھا ہم نے آپ لوگوں کو دو طریقے سکھائے کانٹوں کی مدد سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور ہاتھ کی مدد کرتے ہیں ہاتھ کی مدد زیادہ ایزی ہے کہ آپ ایزی طریقے سے آپ لوگ اس میں ڈپ کریں اور اٹھائیں اور آئل میں ایڈ کر دیں کانٹے کی مدد سے کانٹا کر سائیڈ پر ہو گئے تو آپ کے آئل سے ہاتھ بھی جال سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے مزے کہ یہ فرائی ہو رہے ہیں لائل بڑاؤن کلر ان کا آنا شروع ہو چکا ہے اور جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ان کا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ شیئر کیا کریں اور اس کے پر کمنٹس کیا کریں تاکہ یہ دیکھیں یہ بھی بالز نکل آئے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ جو آج کل کی نیو جنریشن ہے جو آج کل کوکنگ سیکھ رہی ہے تو ان کو یہ ایزی اور ایزی رسپی جو ہے وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے ساری گھر کے چیزیں ہیں اور بڑھ سے بھی ایسی بندہ کوئی چیز بھی لانے والے نہیں ہے جس سے کوئی مشکل ہو تو آپ لوگ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بال بھی نکل چکا ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کہ یہ بالز لگنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہم لوگ ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد ہم یہ آئل میں ایڈ کر دیں گے آرام خونچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرائی ہونے میں یہ ٹوٹل ایک منٹ بھی نہیں ہیں فرائی ہونے میں ٹوٹل ایک منٹ بھی نہیں لگاتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے چکن بولز بھی تیار ہو چکے ہیں اور دوسرے پٹیٹو چکن بالز بھی تیار ہو چکی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ان کا کلر کتا پیار آیا ہے لائٹ براؤن کلر ان کا آیا ہے ویڈیوز کو سٹار سے لے کے اینڈ دکھ ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ورنہ آپ کو جو رسپی ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں کمنٹس کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں بھل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ نہیں آنے والے جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ٹھیک ہے اور میری ویڈیوز جو ہیں میری سیسٹرز میرے برادر انکل آنٹی ساری میری ویڈیوز دیکھا کریں تو اور مجھے سپورٹ کیا کریں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے میرے لیے تو اس طرح ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے ہم آپ کے لئے اور اچھی اچھی نئی نئی ویڈیوز دیکھایا کریں گے اور ہماری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا